بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اسٹاکم سے عرف قسانہ کا سلام قبول کیجئے کچھ احباب کی جانب سے یہ سوالات آئے ہیں کہ سویڈن میں ایک مسلمان کی حسیت سے ہم کس طرح رہ سکتے ہیں خصوصاً جو نئے لوگ یہاں پہ آنے والے ہیں یا جو تعلیم ہیں جو حصول تعلیم کے لیے سویڈن آنا جاتے ہیں تو ان کی بھی ذارہ کریسٹی ہے کہ سویڈن جو ہے وہ ذارہ ایک مسلم معاشرہ نہیں ہے اور بہت سے لوگ جو یہ جاننا جاتے ہیں کہ یہاں پہ اگر وہ رہیں گے تو کیا وہ اپنے اسلامی اقدار پہ اور اپنے اسلامی ویلیوز پہ عمل کر سکتے ہیں ان کے بچے جو ہیں انہوں نے سکولوں میں جانا ہے کھانے پینے کی جو ہے وہ چیزیں یہاں پہ کیا حلال مل جاتی ہیں اس طرح سے ان کے بہت سے سوالات تھے اور باقی بھی کئی جگہوں پہ جو ہے وہ لوگوں کی جانب سے یہ سوال آتا ہے کہ سویڈن میں ایک مسلمان کی حیثیت سے لوگ اس طرح سے رہ سکتے ہیں تو جو لوگ یہاں پہ رہتے ہیں وہ تو ظاہرے اس بات کو بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں اور ایک یہاں پہ میں یہ بھی وضاحت کرنا جاؤں گا کہ عمومی طور پہ ہمارے یہ سمجھا داتا ہے کہ جو یورپی ممالکہ ہیں یا سویڈن ہے یہ ایک عیسائی ملک ہے اور یہاں پہ عیسائیوں کی ایک سریعت ہے اور وہ اپنے عیسائی مذہب کے ہی طرف جو ہے وہ مائل ہیں یا اس کے لیے وہ بات کرتے تو ایسا ہرگز نہیں ہے یہ درست ہے کہ ان کے اباؤ اجداد عیسائی ضرور تھے لیکن اگر آج کے میں سویڈن کو دیکھوں تو وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے وہ عیسائیوں کے گھروں میں ضرور پیدا ہوئے ہیں لیکن وہ اپنی جو عیسائی مذہب ہے اس کی تعلیمات پہ عمل نہیں کرتے بلکہ وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ اعتبار سے سیکولر کہتے ہیں اور مذہب یہاں کی جو سیاست ہے یہاں کی معیشت ہے یا یہاں کی جو عام زندگی ہے اس میں کوئی کردار نہیں ہے اور مذہب پہ کوئی بات بھی نہیں کرتے اب دیکھیں سویڈش پارلیمنٹ میں جو سیاسی جماعتیں ہیں ان میں ایک جماعت کرسچن ڈیموکرٹ پارٹی وہ مذہب کی بنیاد پہ ہے وہ عیسائی روایات کی بنیاد پہ مارز وجود میں آئی تھی اور اس جماعت کی یہ تین چار جو پارلیمنٹ کے سیشنز ہیں ان میں ان کے انتخابات میں وہ چار پانچ پرسنٹ سے زیادہ آگے نہیں بڑھ سکی تو اس سے بھی یہ ایک اندازہ ہے کہ ان لوگوں کا مذہب کی طرف اس طرح سے رجحان نہیں ہے دوسرا یہاں پہ اتوار کو جو ان کے اجتماعات ہوتے ہیں گرجہ گروں میں ان میں بھی بہت کم تعداد لوگ میں وہاں پہ جاتے ہیں اور مذہب پہ ویسے بھی بہت کم بات ہوتی ہے ایک تو یہ ہے پہلو دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہاں پہ مہترہ کی مذہبی آزادی ہے آپ اپنے مذہبی شعار پہ جس طرح چاہیں آپ ان پہ عمل کر سکتے ہیں سویڈن وہ وحد ملک ہے اس حلیات سے کہ جہاں پہ یہ آزادیاں زیادہ ہیں یورپ کے بعض ملکوں میں آپ کو پتا ہے کہ سقاف لینے پہ بھی پابندیاں ہوئیں اور دوسری طرح ایک ادھنز بھی جو ہے وہ سامنے آئیں سویزر لینڈ میں مناروں پہ پابندیاں لگیں سویڈن میں ایسا نہیں ہے یہاں پہ مسجدیں ہیں ان کی منار بھی ہیں یہاں پہ ایک مذہبی شعار رکھنے پہ سکاف لینے پہ اس طرح کی کسی بھی چیز پہ کوئی پابندی نہیں ہے بلکہ یہ جو اچھی طرح سے رسپیکٹ کرتے ہیں ان ویلیوز کی اور جو بچے ہمارے سکولوں میں ڈے کیرز میں جاتے ہیں وہاں پہ آپ کو بتا کہ وہاں پہ بچوں کو ناشتہ اور ڈے کیرز بغیرہ فور سکولہ میں ملتا ہے اور جو سکول اور باقی کالوجز ہیں وہاں پہ لنچ بھی ملتا ہے لیکن اس میں وہ اگر آپ جو کہہ دیں گے کہ میرا بچہ یہ کھا سکتا یا نہیں کھا سکتا تو وہ اس کا پورا خیال رکھتے ہیں اور وہ کھانا مہیا کرتے ہیں یہی چیز ہسپتالوں میں ہوتی ہے اگر ہسپتالوں میں اگر کوئی بیمار ہے وہاں پہ اس کے لیے اگر کھانا آئے گا تو وہ پوچھتے ہیں آپ کیا نہیں کھاتے ایون جو عام ہماری کانفرنسز ہوتی ہیں میٹنگز ہوتی ہیں وہ کھانے کے بارے میں سب سے پہلے پوچھتے ہیں اور جو آپ بتا دیں تو وہی مہیا کرتے ہیں یعنی اس چیز کا وہ خیال کرتے ہیں باقی بہت سے جو بڑی کمپنیز ہیں یا یونیورسٹیز ہیں وہاں پہ نماز کے لیے بھی جگہ بنی ہوتی یہ کمرہ ہوتا ہے وہاں پہ لوگ اپنی عبادات کر سکتے ہیں کسی قسم کے وہ ان چیزوں میں مخل نہیں ہوتے اور دوسرا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ دوسرا پہلو بھی دیکھیں تو بحیثیت مسلمان میں سمجھتا ہوں کہ سویڈن میں میں اسلامی شعار پہ اسلامی ویلیوز پہ زیادہ بہتر عمل کر سکتا ہوں بلکہ انفرادی زندگی میں بھی جو مسائل جو پریشانیاں جو مذہب کی جو تعلیمات کے خلاف مجھے شاید دوسرے ملکوں میں یا پاکستان میں ہوتی تھی وہ یہاں پہ نہیں ہیں جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں جہنمی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں شاید ہی کوئی شخص اس چیز کا دعویٰ کرے کہ اس نے زندگی میں کبھی رشوت نہیں دی لینے والے تو چلو بہت سے لوگوں کہیں گے ہم نہیں لی لیکن دینی پڑتی ہے یہ یہاں پہ رشوت لینا دینا اس چیز کا کوئی تصور نہیں ہے جھوٹ کا تصور نہیں ہے وعدہ خلافی کا تصور نہیں ہے اسلامی تعلیمات جو مساوات ہیں وہ اس کا ہے احترام انسانیت ہے لوگوں کے حقوق کا خیال کیا جاتا ہے ہمسائیوں کے حقوق کا خیال کیا جاتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ یہاں پہ رہ رہے ہیں وہ بھی میری اس بات کی تصدیق کریں گے اور جو نئے آنے والے لوگ ہیں ان کے لئے بھی میں یہ کہنا چاہوں کہ مسلمان کی حصیت سے اپنے جو فرائض ہیں وہ یہاں زیادہ بہتر طریقے سے ادا کیا جا سکتے ہیں بہتر طریقے سے رزق حلال ہم کما سکتے ہیں بچوں کو کھلا سکتے ہیں ہمیں کسی سفارش کی ان چیزوں کی ضرورت نہیں پڑتی قانون کی وائلیشن کی ضرورت نہیں پڑتی جو ہمارے دین کی بنیادی چیزیں دین صرف نماز روزہ کا نام نہیں ہے بلکہ پوری معاشرتی چیزیں ہیں لیکن ان سب کے باوجود اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ نہیں میرے لئے یا میرے بچوں کے لئے یہ معاشرہ یا ملک درست نہیں ہے تو بالکل اس کو پورا حق اصل ہے وہ یہاں پہ نہ آ رہے کیونکہ سویڈن والے کسی کو زبردستی تو نہیں رکھتے نہ ہی کسی کو یہاں پہ آنے کی دعوت دیتے ہیں تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ کسی قسم کی کوئی پریشانی کوئی قباحت یا مجھے کوئی ایسی چیز نہیں نظر آتی جو میرے دین کے خلاف ہو اور میں اس معاشرے میں یا میں کچھ کرنا چاہوں تو نہ کر سکو ایسا بالکل نہیں ہے اب اس کے ساتھ دوسرا پہلو یہ ہے کہ مسلمان ہونے کی حصیت سے ہم اس سوسائیٹی میں کس طرح سے انٹیگریٹ کر سکتے ہیں کس طرح سے رہ سکتے ہیں کون سی وہ چیزیں جن کا ہمیں خیار رکھنا ہے کون سے وہ فرائضیں جو ہمیں ادا کرنے ہیں اور کس طرح سے ایک بہتر مسلمان کے طور پہ یا اسلام کے ایک سفیر کی حصیت سے ہم کس طرح سے رہ سکتے ہیں اس بارے میں تفصیل میں آپ کو اگلی ویڈیو میں پیش کروں گا اپنا خیار رکھئے اور مجھے اپنی رائے سے اگاہ کیجئے